اگر کوئی ایشیو ہے تو پھر شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب اپنے مسئلے حل کریں اور اگر کوئی اور ایشیو ہے تو زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب اپنے مسئلے حل کریں یہ کیا بات ہوئی کہ حکومت ایک فیصلہ کرتی ہے حکومت کو بٹھانے والے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب ہیں اور اس کے بعد جا کے یہ تنقید شروع جاتی ہے یہ نئی چیز تو نہیں ہیں IMF کا پروگرام تو کرنا ہے یہی تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو رہیں آئی ایم ایف کا پروگرام کریں اندر نیشنل انٹرسٹ یہ تو جو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے جس کے ڈیٹیلز جو ہیں وہ جب یہ پیسے ریلیس ہوں گے تو ساری ڈیٹیلز آ جائیں گے تو یہ تو بالکل اسی راستے پہ چل رہے ہیں جو راستہ انہوں نے اختیار کیا تھا پہلے دن سے با نفس نفیس آپ کو سامنے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی بڑی میرمانی thank you very much this sentiment is reciprocated but i expect کہ خبریں بھی آپ ہمیں کچھ ایسی ہی دیں گے جس پہ ہم گرما گرم تفسرہ بھی کر سکے اور ہمیں چڑیا کی کچھ انسائٹ بھی مل سکے ہمیشہ ہوتا ہے اسی آپ کی واپسی کافی عرصے بعد ہوئی ہے ہم face to face کافی عرصے کے بعد بیٹھیں اور پھر جہاں سے آپ یادرہ کر کے آ رہے ہیں وہاں سے ہم کیونکہ اور بھی بہت سے وزٹس ہوئے ہیں تو انشاءاللہ i expect کہ آپ ہمیں بتائیں گے کہ ہونے کیا جا رہا ہے اس سے پہلے بھی جو جو آپ بتاتے رہے ہیں tuning تو ویسے ہی ہو رہی ہے ہمارے سیاسی حالات کی لیکن کچھ عجیب و غریب معاملہ ہے ہمارے political scenario میں خصوصاً ایک political party میں اب وہ آپ کہیں پی ٹی آئی نہ سمجھے گا میں مسلم لیگ نون کی بات کر رہی ہوں کیونکہ ظاہر ہے ڈرائیونگ سیٹ پر اس وقت بظاہر تو مسلم لیگ نون ہی ہے اور معیشت کے حوالے سے جو جو بھی سٹیپس وہ لے رہے ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ہی پلڑے میں ڈالے جا رہے ہیں انہوں نے اس کا حساب دینا یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جب آپ بھی بات کرتے ہیں کہ پی ڈی ایم نے اب کنٹرول لے لیا ہے حکومت سٹیبل ہونے جاری عمران خان صاحب پیچھے ہٹ گئے ہیں اور یہ کہ economy بھی اب ہماری سیٹ ہو رہی ہے ہم نے دیکھا ڈالر جو ہے وہ پیچھے جانا شروع ہوا روپیہ تگڑا ہونا شروع ہوا انٹرنیشنلی آئل پرائسز کم ہوئی خبریں یہاں گرم ہوئی کہ آپ تو تیل سستہ ہونے جا رہے ہیں اچانک چھے روپے سے زائد پیٹرول بڑھا کے تو عوام کی الگار کو غصے کو دعوت دی مفتا اسمائل صاحب نے پھر وہ ایکسپلینیشن کے لیے بھی سامنے آئے کہ اس کی یہ یہ وجہ ہے ہم نے زائرہ پریویس جو ڈالر پرائس تھی اس کے پر پرچیس کی ہوئی تھی پھر یہ اگرہ کرتا ہے ریگولیٹ یعنی ان کو بھی شاید اگرہ نہیں بتایا کہ ہم یہ بڑھانے جا رہے ہیں تو عفتہ اسمائل صاحب کیا کر رہے ہیں یہ وہ سمجھا نہیں سکے یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے چلے اضافہ ہو گیا اس میں وہ جو ایکسپلینیشن دے رہے ہیں اس کو بھی مان لیتے ہیں کہ ایسے ہوا ہوگا عاصف علی زرداری صاحب اور مکم انہوں نے اپنے تاپوزاد کا اظہار کی اور عاصف علی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کنسلٹیشن کے بغیر مشاورت کے بغیر اتحادی حکومت کو ایسے فیصلے نہیں کرنے جائیں ان کو انوالف کرنا ہے مناسب نہیں سمجھا اتنی غیر ذمہ داری سیڈی صاحب نہیں نہیں بالکل غیر ذمہ داری نہیں ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ خاجہ عاصف نے ایک بڑی کلیر کٹ ایکسپرینیشن دی ہے اور پورا فولی بیک کیا ہے مفتہ اسماعیل کو خاجہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ مفتہ اسماعیل کے فیصلے نہیں ہیں یہ کابینہ کے فیصلے ہیں اور کابینہ کے اندر پیپلز پارٹی والے بھی بیٹھے ہیں اور لوگ بھی بیٹھے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے اب یہ زرداری صاحب کا یہ کہنا کہ جی یہ جو ہوگچ ہو رہا ہے ہم اتفاق نہیں ہے یہ ہے وہ ہے تو یہ مناسب نہیں ہے یہ ساری کی ساری ذمہ داری یہ پی ڈی ایم کی ہے اور شہباز شریف صاحب کی ہے اگر کوئی ایشیو ہے تو وہ پھر شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب اپنے مسئلے حل کریں اور اگر کوئی اور ایشیو ہے تو زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب اپنے مسئلے حل کریں یہ کیا بات ہوئی کہ حکومت ایک فیصلہ کرتی ہے حکومت کو بٹھانے والے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب ہیں اور اس کے بعد جا کے یہ تنقید شروع ہو جاتی ہے یہ نئی چیز تو نہیں ہے دیکھئے میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکھوں کہ زرداری صاحب بڑے سٹرانگ انفلونس تھے کہ یہ گورنٹ کو رہنا چاہیے نواز شریف صاحب بڑا سٹرانگ انفلونس تھا کہ نہیں رہنا چاہیے اسی وجہ سے کہ نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ یہ قیمتیں بھیمتیں بڑھانا اور اس کے بعد الیکشن میں جانا یہ مناسب نہیں ہے یہ بڑا نفسان ہو جائے گا تو یہ کے ٹیکس کو کر لینے دیں مگر پھر یہ ایسے نہیں ہوا آخیر میں گورنٹ رہ گئی اور پھر یہ کہا گیا کہ اب اور کچھ آرہ نہیں ہے کوئی عمران خان نے ہمیں دمکی دی تھی تو رہنا پڑا تو اگر رہنا پڑا تو پھر یہ آئی ایم ایف کا پروگرام تو کرنا ہے یہی تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو رہیں آئی ایم ایف کا پروگرام کریں انڈرنیشنل انٹرسٹ اور مفتا اسماعیل تو کافی عرصے سے یہ کہتے جا رہے ہیں کہ مجھے احساس ہے اس بات کا کہ پارٹی کا نقصان ہو رہا ہے عوام پارٹی کے خلاف ہو رہی ہے مگر نیشنل انٹرسٹ میں ہم نے کچھ وہ بھی کام کرنے ہیں اور کچھ قربانیاں دینی ہیں اور ساری کابینہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب ایشیوز آپ نے جو کھڑے کی ہیں کہ جی قیمتیں بڑھنی چاہی ہیں نہیں بڑھنی چاہی ہیں یہ عمران خان کے زمانے میں بھی یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی دو چیزوں پہ ہوئی تھی پیٹرول پرائسز ایک جھڑکے میں کتنی بڑھانی ہے اور اس کے بعد پیٹرولیوم لیوی جو ہے وہ کس سٹیج پہ بڑھانی ہے اور کتنی بڑھانی ہے عمران خان صاحب کی جو کبینہ تھی انہوں نے اگری کیا تھا تیس روپے پیٹرولیوم لیوی ہونی چاہیے گریجولی بڑھائیں گے چار چار روپے کر کے بڑھا دیں گے انہوں نے جو اگریمنٹ کی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ پچاس روپے بڑھانی ہے اس لیے پھر یہ اب جھڑکوں میں کر رہے ہیں دس دس روپے کر کے کر رہے ہیں ایک زمانے میں یہ بھی چاہیے بیس روپے کریں گے پھر پیچھے ہٹے اور یہ وہ تو یہ تو جو ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے جس کے ڈیٹیلز جو ہیں وہ جب یہ پیسے ریلیس ہوں گے تو سارے ڈیٹیلز آ جائیں گے تو یہ تو بالکل اسی راستے پہ چل رہے ہیں جو راستہ انہوں نے اختیار کیا تھا پہلے دن سے اب آپ نے جو بات کہی کہ جی وہ وعدہ یہ تھا کہ کچھ گریں گے قیمتیں بغیرہ تو جو اس وقت جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہی تھی اگرہ کا کام کیا ہے اگرہ کا کام یہی ہے کہ ان کا یہ کام ہے کہ ڈیٹا کٹا کر کے کہ کس قیمت پہ تیل آیا کس قیمت پہ لوڈ ہوا بغیرہ بغیرہ اور اس کے کتنے خرچے ہوئے اس وقت جب پیمنٹ وقت آیا خریدنے کا تو کیا روپے کا ریٹ تھا اور جب پیسے دینے گئے تو کیا روپے کا ریٹ تھا تو یہ اپ ایڈ ڈاون تو رہے گا مگر جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ آپ ہی کی ہے تو اب یہ جو ہے نا کہ جی انٹرنیشنل پرائیسز گر رہی ہیں اور اس کی وجہ سے زیادہ یہاں فسیلیٹی ہونی چاہیے وہ ایک بیس نیول پہ پہلے لانا ہے اس کے بعد پھر آگے دیکھنا ہے کہ کم ہونا ہے یا بڑھنا ہے ابھی بھی پاکستان کے اندر جو تیل کی قیمت ہے وہ انڈیا سے بھی کم ہے اور بہت سے ممالک جو ہیں ان سب سے بہت کم ہیں تو یہ تو اب ہونا ہی تھا سوال جو ہے وہ سیاسی ہے کہ زرداری صاحب نے اور نوازشری صاحب کی طرف سے کیوں یہ اشارہ ہے کہ ہم تو اس سے اتفاق نہیں کرتے ہم دور ہونا چاہ رہے ہیں اور مریم نماز نے اس کا برملہ اظہار کر دیا تو یہ تو نون میں سے شین اور میم نکلنے کی باتیں یہ خود سچ کر رہے ہیں دیکھیں نا اب یہی سیاست ہوتی ہے کہ ایک طرف ایک حکومت ہے جس میں سارا سارا بودھ جو ہے وہ نون نے اٹھایا اور جب وقت آتا ہے تو زرداری صاحب کے نعرہ مار جاتے ہیں اور ابھی تک وہاں کے جو کابینہ میں جو منسٹرز ہیں ان کی طرف سے ایک منسٹرز نے بھی مفتہ اسمہیل کے حق میں ٹویٹ شیٹ نہیں کی یا کوئی بیان نہیں دیا چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہتے ہیں جی کوڑا کوٹ کر لو جو کرنا ہے تو اس لیے میں سبجھتا ہوں کہ یہ جو بیان آیا ہے یہ زرداری صاحب سے بھی اور نوازشری صاحب کی طرف سے بھی یہ بیان کے معنی یہ ہیں کہ ہماری کچھ مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے ہم اس حکومت میں ہیں اور ہم ملک کو چلا رہے ہیں یہ ہماری مجبوری ہے آپ نے دیکھا یہ جو ٹویٹ آئی ہے مریم کی اس کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ گورنمنٹ کی کوئی مجبوری ہوگی مگر ہم اس سے دور ہوتے ہیں نماشر صاحب نہیں اٹھ کے چلے گئے میٹنگ چھوڑ کے لیکن یہ اچھا میسج جائے گا پولیٹیکلی دیکھیں یہ پولیٹیکلی تو اچھا میسج ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو پولیٹیکس کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت گراؤنڈ میں سیچویشن یہ ہے کہ اس حکومت کی سپورٹ نونلک کے اندر رینکن فائل میں بہت کم ہے اور گرتی جا رہی ہے شہوازشری صاحب کا جی جو گڑی اڑی بھی تھی نا وہ اب گڑی اڑ گئی ہے اور نوازشری صاحب کے بارے میں جو بندہ نوازشری صاحب کو لندن ملنے جاتا ہے اور یہ میں آپ کو آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں ہر بندہ ان کو دو باتیں کہتا ہے ایک یہ کہ پی ڈی ایم دی گورنمنٹ جیڈی ساڈی گورنمنٹ ہے انہیں مروارتا سم الیکشن میں جانا ان حالات میں بڑا مشکل ہے مرے گی اور عمران خان دن بے دن زور پکڑ رہا ہے دوسرا یہ کہ آپ کا واپس آنا اور مریم کو اور اختیار دینا یہ بڑا ضروری ہے بکہز یوت جو ہے وہ مریم کے ساتھ نکل سکتا ہے اور جو پرانے لوگ ہیں وہ آپ کو تسلیم کرتے ہیں آپ کی عزت کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں اور ووٹ آپ کا تو جب تک آپ نہیں نکلیں گے باہر اور مریم جو ہے وہ کمانڈ نہیں لے گی پارٹی اورگنیزیشن کا تو ہم گرتے ہی جائیں گے یہ ان کو پیغام ہر روز ہر ایم ایم پی آکے دیتا ہے